ہنپریت گرلین انسا نام سے بھی جانی جاتی تھی پولیس کو ہنپریت کی فیس بک پروفائل ملی ہے جس میں اس کا نام گرلین انسا ہے جاش میں یہ سامنے آیا ہے کہ گرلین انسا نام سے ہنپریت کے پاس ایک موبائل سم بھی تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہنپریت کے پاس گرلین انسا نام سے نقلی آئی ڈی پروف بھی تھا حالانکہ اب گرلین انسا کی فیس بک پروفائل کی ساری جانکاری ڈلیچ کر دی گئی ہے پہلے اس پروفائل پر بقاعدہ رام رحیم اور ہنیپریت کی فوٹو بھی لگی ہوئی تھی اور ساری جانکاری دی گئی تھی پولیس کو اس بات کا بھی شک ہے کہ فراری کے دوران ہنیپریت نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے گرلین انسا کی فیس بک پروفائل کے ذریعے انٹرنیٹ کالز اور میسج کیے ہوں گے آپ کو بتا دے پہلے ہنیپریت کا نام پریانکہ تنیجہ تھا اور رام رحیم نے جب اسے گود لیا تو اس کو ہنیپریت انسا کا نام دیا گیا تھا اور اب ہنیپریت کا تیسرا نام بھی سامنے آ رہا ہے گرلین انسا نام سے پولیس کو اپنی جاچ میں یہ فیس بک پروفائل ملا تھا اور پولیس کو شک ہے کہ ہو نہ ہو اسی پروفائل کا یوز کر کے ہنیپریت نے کئی کالز یا میسجز بھیجے ہوں گے جس وقت وہ فرار تھی جس وقت پولیس اس کی تلاش کر رہی تھی اس وقت اسی پروفائل کا ہو نہ ہو ہنیپریت نے استعمال کیا ہوگا ایک اور خاص بات اس میں جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پہلے گرلین انسا کے نام سے یہ جو پروفائل تھا اس میں بقاعدہ رام رحیم اور ہنیپریت کی فوٹو کور پر اور پروفائل پک میں لگی ہوئی تھی لیکن اب یہاں سے ساری ڈیٹیلز ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں یہ پروفائل پکچر بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ہمارے سمادہ تر راحل پرکاش اس پر زیادہ بات چیت کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے راحل ایک ایک کر کے کئی ساری باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہنیپریت کا ایک اور نام ایک اور پروفائل سامنے آ رہا ہے اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ جانے اور کس کس نام سے اس نے اپنے فیک آئی ڈی بنوا کر رکھی ہوگی دیکھیں جائر سی بات ہے تمام سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اس طریقے کا پروفائل بنانا اور اس طریقے کے حالانکہ اس کی آثنٹی سٹی کیا ہے فلال پولیس اس کو جانچ رہے ہیں لیکن گورلین انسا جو ایک آئی ڈی فیس بک آئی ڈی ملی ہے جس کا تمام میسیج اور تمام چیزیں ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں لیکن اس کی جانچ چل رہی ہے لیکن دوسری طرف میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو ہنیپریت ہے ہنیپریت کے قصے اتنے ہیں حالانکہ پولیس بھی سمجھنے میں تھوڑا مشکلات پولیس کو بھی ہو رہی ہے کیونکہ اب تک کی جانچ میں یہ ساف ہوا ہے کہ بلکل کوپریٹ اس نے نہیں کیا ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں یہ بھی حیران کرتی ہیں کہ تیسرا نام گورلین انسا ہنیپریت کا ہے اور اس کا استعمال ایک فیک جو فیس بک آئی ڈی تھی اس کے دوارہ بنائی گئی تھی یعنی صاف طور پر کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہیں جو اب تک کسی کے سامنے نہیں آئے تھی پولیس تمام چیزوں کو ریکاور کر رہے ہیں تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکا ایک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ حیران کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا تھا ہنیپریت کس طریقے سے اس اکاؤنٹ کو چلا رہی تھی لیکن نفیف فیلال یہ جانچ کا بھی شہ ہے اس ماملے میں پولیس نے کیا کہا ہے کیا اس فیس بک پروفائل کا یوز کر کے ہنیپریت کیا کیا چیزیں کر رہی ہوں گی یا کوئی چیز ایسی ہو جو اس نے کی ہو جس کا شک پولیس کو رہا ہو فراری کے دوران دیکھیں پولیس اپنے طریقے اپنے ستر پر جانچ کر رہی ہے کیونکہ سیکونس آف ایوینٹ جانچ رہی ہے کیونکہ جو فیس بک آئی ڈی ہے فلحال اس کے تمام میسیج جلیٹ کیے گئے ہیں پولیس اس کی آثنٹیسٹی جاننے کی کوشش کر رہے کیونکہ جس طریقے سے ایک چیز اچانک سے نکل کے سامنے آئی کہ ایک فیس بک آئی ڈی ہے گورلین انسا کے نام سے یہ سامنے آئی تو اب پولیس اس سے ریلیٹ یعنی جو تمام چیزیں آئیں گی اس کو ویریفائی کرے گی اس کو بھی ویریفائی کرے گی کیونکہ ان سے باتچیت کے دور پر یہ پتہ لگا تھا کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو وہ چھپا رہی ہیں ایک اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں یہ بھی نکل کے سامنے آیا ہے تو فیلال یہ جانچ کا ویش ہے اور اس چیز کو ویریفائی کیا جا رہا ہے اور اسی نام سے ایک سم کارڈ کا بھی ہنی پریت کے پاس ہونا یہ بھی بڑی بات ہے راہل آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں آپ سے کچھ اور بھی جانکاری ہم لیں گے